اگلا کریک ڈاؤن پیپلز پارٹی پر ہوگا آصف علی زرداری پلان کا حصہ صحافی عارف حمید بھٹی کی خبر نے کھل بلی مچا دی نیجی ٹی وی چینل کے پروگرام میں بات کرتے ہوئے سینئر صحافی عارف حمید بھٹی نے کہا کہ انہیں پہلی بار بلاول میں محترمہ بینظیر بھٹو کی جھلک نظر آئی کیونکہ پہلے لگ رہا تھا وہ آصف علی زرداری کی چھتری میں بڑے ہوئے ہیں ان کے اس فکرے پر غور کریں جس میں انہوں نے کہا تھا کہ کٹ پتلیاں بنانا چاہتے ہیں پی ڈی ایم اتحاد الیکشن کا نہیں تھا بلکہ صرف تحریک انصاف کو اقتدار سے نکالنے کے لیے تھا نون لیگ تو عدم اعتماد کے حق میں ہی نہیں تھی شاہد خاکان مریم نواز اور نواز شریف کہتے تھے عدم اعتماد اسٹیبلشمنٹ کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتی عارف حمید بھٹی نے کہا کہ بلاول بھٹو اگر قائم رہے تو ٹھیک نہیں تو اگلا کریک ڈاؤن پی پیس پارٹی پر ہوگا اور اس کی پلاننگ آصف علی زرداری کے علم میں بھی ہے پانچ لسٹیں بن چکی ہیں جن میں بہت سارے نام ہیں نواز شریف چار سال سے بھاگے ہوئے ہیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے آئین نوے روز میں الیکشن کا پابند کرتا ہے اسی لیے بلاول بھٹو کی تعریف کی ہے واحد انیس سو تہتر کا آئین جو زلفکار علی بھٹو نے مردم شماری سے بنایا اس کو پی ڈی ایم نے تباہ کر دیا آٹھ ہاتھ ماہ سے پنجاب اور کے پی گے میں حکومتیں چل رہی ہیں کیا انہوں نے آئین نہیں توڑا اس پر آرٹیکل 63 لگتا ہے یہ جمہوری حکومت تھی پی ڈی ایم کی اس میں آئین نہیں ٹوٹنا چاہیے تھا سینر صحافی نے کہا کہ نون لیگ اس وقت تک الیکشن پر نہیں جائے گی جب تک پی ٹی آئی کو بیلٹ پیپر سے غائب نہیں کیا جائے گا